اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اسام سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس آلو ابلے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں تین درمیان سائز کے آلو ان کو ابالنے کے بعد کش کر لیا ہے اور کش کریں تو زیادہ بہتر ہے ہاتھوں سے میش نہیں کریں اس کو کش کر لیں گریٹ کر لیں ابلے ہوئے آلو کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے تلی ہوئی پیاس اس سے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا بہت ہی مزید کی ریسیپی بن کے تیار ہوگی ابھی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں دو انڈے اگر مجھے انڈے کم لگے تو پھر میں بعد میں ایک انڈہ اور ایڈ کروں گی اگر چھوٹے سائز کے انڈے ہیں تو تقریباً اس میں تین انڈے جائیں گے اگر بڑے انڈے ہیں تو پھر اس میں دو انڈے جائیں گے تو ابھی میں نے یہاں پہ دو انڈے ڈالیں ہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے اس میں کالے مرچ کا پاودر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑی سی کم کٹی لال مرچ اور آدھا چائے کا چمچ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے سات آٹھ پتے لیے ہیں پودینے کے ان کو بھی باریک چوب کر کے ڈال دیا ہے اور ایک بڑے سائز کا جوا میں نے یہاں پہ لیسن کا لیا ہے اس کو ہم گریٹ کر کے کش کر کے ڈالیں گے اس میں بہت ہی اس کا زبردست بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے ہم نے اس میں کوئی بھی چکن میٹ یوز نہیں کیا ہے لیکن آپ اس کو جب کھائیں گے اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں کوئی گوست یا میٹ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ ریسپی آپ ڈیفرن طریقے سے سرف کر سکتے ہیں ایسے ہی پلین بریک فاسٹ میں سرف کر سکتے ہیں اور اس کو آپ برگر بنانے میں یوز کر سکتے ہیں ایوننگ سنیک کے لیے بہت بہترین ہے تو مجھے یہاں پہ دو انڈے کم لگ رہے تھے تو میں نے ایک انڈا یہاں پہ اور ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور سپیشل بات اس کی یہ ہے کہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بس آپ کے پاس ٹائم کم ہے مزے دار سا بریک فاسٹ چاہیے یا مزے دار سا ایوننگ سنیک چاہیے تو آپ اس کو اگر آلو آپ کے پاس پہلے سے ابلے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں آئل میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور آئل کو جب اچھا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس طرح سے کسی چمچ میں یہ مکسچر ڈالیں گے اور پین میں ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہی ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے اور اس کو شیپ میں لے آئیں گے اور آپ کی مرضی ہے آپ اس کو تھوڑا بڑے سائز میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ مکسچر ڈالیں پھیلا لیں تھوڑے بڑے سائز کے بنانا لیں اگر آپ برگر بنا رہے ہیں تو برگر سائز کا جو پیٹی ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا بڑا پھیلا کے بنا لیں اور ویسے ہی بریک فاسٹ میں سرف کرنا ہے پلین کھانا ہے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اسی طرح سے ہم جتنے پین میں ایک وقت میں آئیں گے اتنے اس میں ڈال لیں گے اور چمچ کی مدد سے پھیلاتے جائیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور تقریباً دو منٹ ایک سائٹ سے پکے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور چیز ڈالنا بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو چیز پسند نہیں ہے یا آپ چیز ڈالنا نہیں چاہتے تو آپ اس کو پلین بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس پہ ڈالی ہے گریٹ کی ہوئی چیڈر چیز آپ موزریلا چیڈر جو بھی چیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں دوسری سائٹ کو بھی صرف ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے اوپر سے میں نے تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے کسی میں میں نے تھوڑی سی کٹی لال مرز ڈالی ہے یہ ٹاپنگ بھی آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپنڈ کرتی ہے آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں کچھ پلین بنائے ہیں اور کچھ چیز کے ساتھ بنائے ہیں اور آپ اس کو جب برگر بنائیں گے تو اتنا مزیدار برگر بنے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا یہ برگر آپ نے آلو اور انڈے سے بنائے ہیں ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ